اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہ و لالکفار روح ماؤ بینہم ہر قسم کی حمد و سنا اللہ جلہ شان کے لیے ہے کہ جس مالک الملک نے ہمیں اشرف المخلوقات کے اندر سے بیدہ فرمایا اور اپنے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا حضرات زیوہ کر میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پر ہی ہے اس کے اندر میرے اللہ نے اپنے کچھ پیارے بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ و لالکفار اے میرے نبی جو آپ کے یہ صحابہ ہیں جو آپ کے پاس آکے بیٹھتے ہیں حضرات زیوہ کر میرے نبی کے صحابہ کون صحابہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہے اللہ ان پہ راضی ہو گیا وہ اللہ پہ راضی ہو گئے پھر صحابہ پہ اعتراضات کریں حضرات زیوہ کر میرے نبی کے پیارے صحابہ کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ و لالکفار روحہ ماہو بینہو پیارے نبی یہ صحابہ جو آپ کے پاس آکے بیٹھتے ہیں یہ کفار پہ سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحمدیل ہیں حضرات زیوہ کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا بہت مقامات پر تذکرہ فرمایا حضرات زیوہ کر میں آپ کے سامنے چند صحابہ اکرام کی ان کے واقعات سناتا ہوں حضرات زیوہ کر حضرت بیلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کافر نے اپنے پاس رکھا ہے حضرات زیوہ کر میرے نبی کے پیارے صحابی بیلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی اطاعت کرتے ہیں میرے نبی کی باتوں کو سنتے ہیں میرے نبی کی فرما برداری کرتے ہیں امیہ کافر میرے نبی کے پیارے صحابہ پر ظلم بھی کرتا ہے گرم کوئلوں پر لٹا دیتا ہے پھر بھی آہد آہد کے طرح نے بلند کیے جا رہے ہیں پھر اللہ نے جو رتبہ اور مقام دیا چلتے زمین بیتھے اللہ ان کے قدموں کی آہد کو جنت میں سنائی دیتے تھے حضرات زیوہ کر پھر ہمارے ملک میں اگر کسی کی زبان سے زیر اگلتا ہے تو صحابہ کے بارے اگلتا ہے جو قانون دن ہیں باقی قانونوں میں ان کی زبانیں چلتی ہیں لیکن صحابہ کی باری آتی ہے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں زبانوں پہ تالے لگ چکے ہیں حضرات زیوہ کر جس کا دل کرتا ہے اممہ جی آئشہ صدیقہ پر تان کرنے شروع ہو جاتا ہے جس کا دل کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہے مدینہ کی ریاست جس میں نہ نبی کے صحابہ کا نہ نبی کے پیار صحابہ کا خیال رکھا جاتا ہے کون صحابہ جنہوں نے میں نے نبی کی صحابت اختیار کی حضرات زیوہ کر میرے نبی کے اتنے پہ قریب اتنے پیار صحابہ حضرات زیوہ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے ساتھ غار سور میں چلتے ہیں غار سور میں اپنے پیار نبی کو اپنی گود میں لٹا کر سلا دیتے ہیں ایک سانپ آتا ہے میرے نبی کے پیار صحابہ ابو بکر کے پاؤں پر کٹ لیتا ہے حضرات زیوہ کر میرے نبی کے پیار صحابی اتنا گوارہ نہیں کیا کہ درد کی شدت کی وجہ سے اپنے نبی کو جگا دیا جائے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں حضرات زیوہ کر ایک آنسو کا قطرہ میرے نبی کے پیار مکرے برپرتا ہے میرے نبی کی آنکھ کلتی ہے پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محبوب جی میرے پاؤں پر صحاب نے ڈس لیا ہے میرے نبی نے اپنے موں سے لواب دہن نکالا میرے نبی کے پیار صحابی کے پاؤں پر لگا دیا حضرات زیوہ کر اس وقت پھر ہمارے ملک میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو نکال دینا چاہیے کیونکہ ابو بکر ٹھیک نہیں عمر کو نکال دینا چاہیے جس کا دل جرتا ہے جو مرضی دن بنا لیتا ہے کہ اگر کسی کا زیر اگلتا ہے صحابہ کی عظمت پہ اگلتا ہے امہ جی آئیشہ پر اگلتا ہے حضرات زیوہ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی بھی ہیں قاتب وحی بھی ہیں پھر بھی ان کو برا بلا کہا جاتا ہے حضرات زیوہ کر یہ کن کے یہ مدینہ کی ریاست ہے جس میں نہ صحابہ کی اخترام کا خیال ہے حضرات زیوہ کر کون صحابہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ نے اس دنیا اسلام کی وجہ سے سولی پہ لٹکا دیا اور قریش کہتے ہیں کفار مکہ کہتے ہیں اے خبیب آج تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ میرا نبی محمد ہوتا ہم تجھے رہائیاں دے دیتے ہیں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ظالم میرا تو دل یہ بھی نہیں کرتا کہ میں اپنے پاؤں اپنے نبی کے پاؤں میں سامنے میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے پھر اتنی مشکتوں کے بعد اتنی تکالیف کے بعد پھر صحابہ پر زہر اگلے تو پھر مسلمان یہ نبی کا امتی اس کی زبان پہ تالہ لگ جائے جس کا دل کرے جو مرضی کرے کوئی نہ روکے کوئی نہ اس کو تھامے حضرات زیوہ کر میرے نبی کے پیارے صحابی میرے نبی کے ساتھ جنگوں میں بھی شرک ہوتے ہیں غزوات میں اپنی جان بھی دیتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے حضرات زیوہ کر ایک صحابی میرے نبی کے پہلے ایک صحابی کے پاس پانی لے کے جاتا ہے وہ پانی مانگتا ہے زحمی ہوتا ہے ابھی نبی کا صحابی پانی پینے لگتا ہے اُدھر سے ایک اور صحابی کی آواز آ جاتی ہے حضرات زیوہ کر میرے نبی کے پیارے صحابی اپنے دوسرے صحابی کے پاس پانی لے جاتے ہیں دوسرا صحابی پانی پینے لگتا ہے تو تیسرے صحابی کی آواز آ جاتی ہے وہ کہتا ہے شاید میرے سے زیادہ میرے اگلے بھائی کو طلب ہو حضرات زیوہ کر اسی طرح تینوں صحابی کرام شہید ہو جاتے ہیں حضرات زیوہ کر کون صحابہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کرے اُلائی کا ہم المتاکون صحابہ کون صحابہ اُلائی کا ہم المفلحون صحابہ حضرات زیوہ کر پھر شاید نے کیا خوب کہا یہ گل نہ ہوتے تو یہ پھول نہ ہوتے تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہوتا یہ پھول نہ ہوتے تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہوتا یہ گل نہ ہوتے تو بل بل کا تبسم بھی نہ ہوتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم